Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اب کیا بزرگان دین میں سے بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالی نے خواب میں ہوروں کی زیارت کرائی تو جی انہوں کے زیارت بھی ہوئی ملاقات بھی ہوئی گفت و شنید بھی ہوئی اس زمن میں ایک واقعہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ اسے امام سیوتی نے البدور السافرہ میں روایت کیا البدور السافرہ میں 2067 نمبر کے تحت اور پھر آگے انہوں نے حوالہ دیا ہے ابن ابی حاتم کا اور یہ واقعہ ہے شیق مظہر سعید رحمت اللہ علیہ کا جو اللہ کی یاد میں محب رہتے تھے اور اپنے رب کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے تحجد گزار آدمی تھے اب ایک رات جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک نہر کا کنارہ ہے مشک خالص بہر رہی ہے اس کے دونوں کناروں پر لولو کے درخت ہیں جو سونے کی شاخوں کے ساتھ لہلہ آ رہے ہیں اتنے میں چند لڑکیاں حسن و جمال میں یکتا کے ان جیسی لڑکی کبھی دیکھی نہیں ویسا وہ حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا اور حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ان پر بنتھن کر وہ آئے ہیں تو سنگھار بھی کیا ہوا ہے تو حسن و جمال بھی ہے سنگھار بھی ہے اور پکار پکار کر وہ یہ الفاظ گیت کی صورت میں گا رہی ہیں سبحان المسبح بکل لسان یعنی پاک ہے وہ ذات جس کی ہر زبان پاکی بیان کرتی ہے پاک ہے وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہے سبحانہ الموجود بکل مکان سبحانہ الدائم فی کل الزمان سبحانہ سبحانہ پاک ہے وہ ذات جو ہر زمانے میں ہمیشہ رہنے والی ہے پاک ہے وہ پاک ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے جواب دیا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں میں نے پوچھا بھی تم کیا کر رہی ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں لوگوں کے معبود اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے اس قوم کے لیے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے رب کے سامنے عبادت کے لیے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اپنے معبود رب العالمین سے اپنے حق کے حصول کے لیے مناجات کرتے ہیں اللہ کے ذوق و شوق میں ان کی یہ حالت ہے کہ شب کو ان کی افکار برابر چلتے رہتے ہیں جبکہ اور لوگ پڑے سوتے رہتے ہیں میں نے کہا بس بس یہ بتا تو صحیح کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی کیفیتیں تو بتا دی ان کے عامال بھی بتا دی بتاؤ یہ لوگ کون ہیں جن کی اللہ تعالی آنکھیں چھنڈی کرے گا انہوں نے پوچھا کیا تم نہیں جانتے میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو نہیں جانتا تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو تحجد پڑتے ہیں اللہ اکبر اور اپنی نیند اپنی نیند اور اپنے چین کو اپنے رب کی یاد کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں یہ مقصد نہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں ساری رات اور پھر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پھر کبھی سوتے نہیں پھر فجر کے بعد سو گئے کبھی دن میں قیلولہ کر لیا ایسے کر کے دن میں اپنی نیندوں کو پوری کر لیتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے بھی ہیں اور ایک قلیل حصہ عبادت بھی کرتے تو بارال اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس امت میں ایسے بزرگان دین پھر ان کے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کے ذوق و شوق کے لیے بھی ابھارتے ہیں تو نیکیوں کا راستہ اختیار کرو ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچو نیکی کے راستے کو اختیار کرو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرو اور جس سے رب راضی پھر اس کے لیے نعمات ہی نعمات اور جنت کا سب سے بڑا انعام میرے رب کا دیدار ہے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم موسیقی